وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَهُ تَعْصِيَمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ فَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ الْحُجَّةِ الثَّانِيَ شَرْمِ الْإِمَامِ الْمَحْدِيَ الْمُنْتَذُرِ صلوات اللہ وسلام علیہ اما بعد ہم سورہ یعسین کی تفسیر میں اس آیت تک پہنچے تھے کہ اللہ کہتا ہے وَإِنْ كُلُّ الْلَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَ مُحْزَرُونَ تم میں سے کوئی ایک انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے جو کچھ بھی خدا وند عالم وہ تمہارے سامنے لا کر حضر کر دے گا اور ایک دن تمہیں اپنے نام عامل کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہاں سے جو ہے خدا وند عالم اس آیت کا لہجہ بدلتا ہے اور کہتا ہے انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو خدا ان کے لئے نعمتوں کی فراوانی اور ترہ ترہ کے ان کے لئے نعمتیں فراوان نازل کرتا ہے بھیجتا ہے پیدا کرتا ہے یہی انسان ان نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا اور اس شکریہ کو عمل میں تبدیل نہیں کرتا ہے کہ اس کو عمل میں تبدیل کرتا ہے دیکھیں یہ آیت جملہ وَعَائِتُنْ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتِتُوْ کہتا ہے اللہ کی آیت انسانوں کے درمیان اللہ کی نشانی لوگوں کے درمیان کیا ہے الْأَرْضُ الْمَيْتَتَوْ ہم بردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں خب آج آپ دیکھیں اللہ نے ہر انسان کے سامنے موت کا ایک منظر اس طرح پیش کیا ہے اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تھوڑی سی توجہ کرے تو قیامت کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے وہ کیا ہے آپ دیکھئے زمین جو ہے جیسے جیسے گرمی آتی ہے ہر گھانس پھوز درخت کیا ہوتا ہے سکھنے لگتا ہے اور پورے پورے کھیت پہ پورے پورے پلارٹ سائکڑوں میل تک آپ دیکھیں گے تو کیا ہے خاک اڑ رہی ہوتی وہاں دور دور تک کہیں بھی یہ پہدے کا نشان نہیں ہوتا گھانس کا نشان نہیں ہوتا سبجی کا نشان نہیں ہوتا درخت کا نشان نہیں ہوتا پھلوں کا نشان نہیں ہوتا لیکن پھر اللہ کہتا ہے یہ میرے ایک نشانی ہے کہ میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے خود آگے کہتا ہے اہی ایناہا میں اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں وَأَخْرَجْنَا مِنْحَبَّن اور اسی زمین سے تم دیکھو کہ جب ہر طرف خاک اڑ رہی تھی بارش آتی ہے بارش آنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہی زمین سے دھان کے درخت گہوں کے درخت پلوں کے درخت سبزیوں کے درخت کیا ہے اسی زمین سے شگوفہ ہوتے ہیں اور تھیرے دھیرے وہ پروان چڑھتے ہیں اور پھل نکلتا ہے دھانیں نکلتے ہیں آنچ آپ اور میں کیا کھا رہے ہیں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ خدا و انجالم نے اسی زمین سے پیدا کیا ہے جو ہم تک پہنچتا ہے اور ہم کیا ہے اس کو ترہ ترہ کے شکل میں الگ الگ قسموں میں آج آپ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھئے ترہ ترہ کی ڈشے بنا کر کھاتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میری ایک نشانی ہے تمہارے لئے خور کرو تم کہ میں نے مردہ زمین میں کیا کیا مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے بعد تمہارے لئے اناج پیدا کیا کونسا اناج یا کلون جو تم کھاتے ہو آج آپ دیکھیں اگر آج تو ریسرچ بہت آگے بڑھ گئی ہے اور ترہ ترہ کی سرچ آ گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک اناج کا فائدہ کیا ہے وہ ہمارے وجود میں ہمارے جو ہے بدن میں وہ کیسی کیسے ویٹامنز پیدا کرتے ہیں کیسے کیسے فائبرز پیدا کرتے ہیں اور کیسے کیسے وہ جو ہے خون بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ نہیں خون بنانے میں ترہ ترہ کے کیمیکلز بناتے ہیں جو ہم کو صحت اور آفیت عطا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اگر تم گھوڑ کرو تو قیامت کا منظر تمہارے سامنے آتا ہے پھر یہی تانہ پیدا ہونے کے بعد کہتا ہے وہ زمین پھر سے خوش ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وارش آتی ہے اور یہ ہمیشہ سسٹم جلتا رہتا ہے پھر کہتا ہے اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لئے کیا رکھا باغ رکھے کس چیز کے باغ رکھے من نخیل وانابن خجور کے خجورس کے درخت رکھے اور خجور کے باغ رکھے انگولوں کے باغ رکھے خوش وفجر نفیہ من الویون اور اسی جو ہے باغ میں اسی جگہ پر تمہارے لئے پانی کے چشمیں فرام کیے اگر واقعے نہ ہم غور کریں تو آج اسی یہی ڈیٹس جو ہے کئی سو قسم کی ڈیٹس پائی جاتی خجور پائی جاتی پھر یہی انگول آپ دیکھئے کس کتنے طرح طرح کی انگول پائی جاتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے ہم نے اسی زمین سے تمہارے لئے جاننا فیہا ہم نے اسی زمین سے تمہارے لئے قرار دیا ہے جناتن ایسے باغس قرار دیا ہے ایسے گارڈنز قرار دیا ہے کیسے گارڈنز من نخیلن جو خجور کے درختوں کے ہیں وعانا من اور انگوروں کے ہیں وفچرنا فیہا من الویون اور اسی جوہے باغ میں تمہارے لئے ہم نے چشمے پھواریں پیدا کیے کیوں پیدا کیے کوئی بھی باغ کوئی بھی انگور کا باغ ہو کجور کا باغ ہو کوئی بھی باغ ہو بغیر اس چشمے کے اپنی زندگی پانی سکتے ہیں اور نہ ہی وہ درختوں کو حلدار بنا سکتے ہیں تو اللہ کا نظام دیکھیں کہ ایک انسان جو انسان کھاتا ہے اس کھانے کے لئے خدا وندی عالم نے اتنی چیزیں پیدا کی اتنی کہ آج انسان ایک انسان ایک وقت میں کھانا چاہے تو اس کے بس میں نہیں اتنی سارے نعمتی اللہ نے فجائے خالی اگر آپ کہیں میری درستان کھانے میں فروڈ سوگا تو کتنے قسم کے فروڈ چار سو قسم میں فروڈ پانس سو آپ کھا سکتے آپ ایک ایک بھی دانہ کھانا چاہے نکاز ہوتا ہے تو خدا وندی عالم کی ایک بہت بڑی نشانی علامت اور مہربانی بندوں کے لئے وہ ہے کہ زمین کو جہاں اس نے انسان کو بھیجا ترہ ترہ کے لکھانے کی چیزیں ترہ ترہ کے فل پیدا کیے تاکہ انسان کھا کر اس کے ذریعے سے انرجی حاصل کرے اور انرجی حاصل کرنے کے بعد کیا کرے سرکشی کرے نہیں میرے بھائے سرکشی نہیں تغیانیت نہیں گناہ نہیں بلکہ اسی کو استعمال کریں عبادت کر لے کے لئے یہ طاقت استعمال کر لیں کہ ہم خدا کی عبادت کر سکے پھر آگے جواب کہتا ہے لیاکولو من تمری ہم نے یہ باغس لگائے ہیں تاکہ تم ہم نے یہ گارڈنس لگائے تمہیں لے تاکہ تم اس کے پھلوں کو کھا سکو وما عملتوائیدیہم اچھا آج انسان دیکھتے ہیں کہ پھل لکالتا ہے تو کیا کہا ہے آج ہندوستان میں کسی زمانے میں نہیں تھا لیکن آج اب اگر آپ دیکھیں تو اسی پھلوں سے کیا ہے اس کے جوس نکالے آجائے کبھی آپ جوس سنٹر میں چلے جائیے کتنے قسم کے جوس ہیں آپ انسان نے اس میں مکس کر کے مکس فروٹ کا جوس ملے گا اس کا جوس ملے گا اللہ کہتا ہے یہ پھل کھاؤ اور پھر تمہارے ہاتھوں میں ہم نے دے دیا ہے اس پھلوں کو اور طرح طرح سے یوس کر سکتے ہو آج کتنی طرح سے انسان اس پھلوں کو یوس کر رہا ہے کھانے کے ڈش میں یہ جو ہے آئس کریم میں ترہ ترہ کے فلیورز میں آپ کو مل رہا ہے یہ کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ جو گارڈنس انگورس اور یہ کجورے جو ہم نے بنائی ہے کھاؤ اور پیو تاکہ کیا کرو کہتا ہے اللہ کہتا ہے افعلائش کرو کیا ہماری نعمتیں تمہارے لئے ضروری نہیں کرتی ہیں کہ تم ہمارا شکریہ دھگر ہو آج دیکھئے واقعا ان انسان اگر تھوڑا سا اپنے نفس اور خدا کی مہربانیوں کی طرف خدا کی مہربانیوں کی طرف توجہ کرے تو شاید اس کا سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے کیوں اس لیے کہ خدا و اندیعالم ایک بندے کو روز ہزاروں ہزاروں نعمتیں دیتا ہے جبکہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کی ہزاروں نعمتیں مل گئیں اور اللہ اس کے مقابل میں کیا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے میرا شکریہ آدھا کرو اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ شکریہ آدھا کرنے والے کتنے لوگ ہیں اسے لیے جب روایتیں ہم دیکھتے ہیں تو جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرے بندوں سے کہوں گے میرا شکریہ آدھا کرے اور تم خود بھی میرا شکریہ آدھا کرو اور اس طرح شکریہ آدھا کرو جو شکریہ کا حق ہے تو دیکھیں کیا لطیف نکتے کی طرف جناب موسیٰ نے ہماری طرف رہنوائی کی ہمیں ادایت کی فرمایا اے خدا انسان شکریہ اس وقت ادا کر سکتا ہے جب میرے پاس کوئی اپنی چیز ہو اور میں اس کل استعمال کروں کہوں کہ تیرا شکریہ ہے ٹھیک ہے لیکن میں تو اپنے وجود میں اور اپنے وجود کے باہر اس کائنات میں اس روی زمین پر مجھے سوائے اس کے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوں دے رہا ہے تو میں تیری نعمت کا اس طرح سے شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں تو کہہ رہا ہے جیسے میری نعمتوں کا حق کے شکریہ ادا کرو خدا کا جواب آیا موسیٰ تمہیں خالی احساس ہو کہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکیں ہمارے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں یہی شکریہ ہے اور پھر ایک اجب جملہ فرمایا کہ موسیٰ میری نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہی شکریہ ہے خوب لیکن آج آپ دیکھئے خدا مندعالم نے انگور بنایا ہے کس لئے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو حرام بھی اوز کر رہے ہیں اس سے شراب بنا رہے ہیں یہ اس کا شکریہ ہے یہ شکریہ نہیں میرے بھائی یہ اس کے لئے کفر کا سبب تو آج خدا مندعالم نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا انسانوں کے لئے بنایا کیوں تاکہ انسان اس کو استعمال کر کے ترقی کرے خدا کے راستے پر چلے عبادت کرے لیکن انسان ہمیشہ جو ہے خدا کا شکریہ ادا کرنے میں کتائی کرتا ہے میں اور آپ سب اس معموات میں شامل ہیں کہ ہم واقعین خدا کا شکریہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے ہم ہرگز اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں لیکن خدا نے ہمیں یاد دلائے کہ بندے کا کام یہ ہے ہر انسان اچھا آپ دیکھئے آج ہمارے میں ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سچ بھی ہے آپ کسی بھی غور قوم کے ساتھ کوئی ایک اچھا کام کیجئے وہ دس بار آپ کا شکریہ ادا کریں ٹھیک ہے میں ایک موٹر سائیکل کی بات کروں ایک دل روڈ پر ایک بڑا آدمی دیڑ آدمی تھا اس نے ہاتھ بھی ہمیں روک دیا سو میٹر میں لے گیا ہوں گا اس نے چار بار کہا ہوگا شکریہ سار آپ کا شکریہ آپ بتاؤ یہ انسانوں کی اچھے انسانوں کی پہچان ہے یا نہیں آہد میری اور آپ کی یہ پہچان ہے یا نہیں ہم اب یہی سے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کافر کتنا اچھا ہے آج ایک شیعہ کے دوسرے شیعہ ساتھ اچھا ہی کر دے تو کبھی بھی شکریہ دا کرنے کی سہمت نہیں کرتا بلکہ اس کو تکلیف پہنچا دا اور یہ دیکھو غیر قوم ہم اس کے جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اچھا ہے یا خراب ہم صرف یہ کہیں گے کہ اگر یہ سلیقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے تو یہ جو مسلمان ہیں جو شیعہ ہیں ان کو زیادہ اپنانا چاہیے یا کسی اور کو اپنا چاہیے لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ اپنانے والے غیر قوم کے لوگ ہیں لیکن ہم یہیں ایک دوسرا جملہ کہنا چاہتے ہیں اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں خدا کا شکریہ دانا کرے وہ ہزار پر منتوں کا شکریہ دانا کرے فائدہ کیا ہے اگرچہ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ اگر منتوں کا شکریہ دانا کروگے تو دیرے دیرے تمہارے پاس طاقت ہوگی کہ تم اپنے خدا کا بے شکریہ دانا کرسکے اسی لئے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو آپ کے عدب یہ ہے آپ کا اخلاق یہ ہے آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ دانا کیجئے جب ہم تمام لوگوں کا شکریہ ہمارے اوپر ادا کرنا ضروری ہے تو ہمارے اوپر خدا کا شکریہ دانا کرنا کتنا ضروری ہو یہ ایک حدیث پڑھتا ہوں یہ بی بی کی دعا ہے بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ ہمیشہ سجدے میں اس طرح کی دعا کر دیتا ہے الحمدللہ اے اللہ میں تیری حمد و سنہ کرتی ہوں تیری ان ظاہری نعمتوں کو جو میں دیکھ شکتی ہوں لیکن اے میرے معبود میں ان نعمتوں کا بھی تیرا شکریہ دا کرتا ہوں جو میں دیکھتی نہیں ہوں اور تم مجھے عطا کرتا رہتا ہے جو مجھے تو دیتا رہتا ہے میں تیری ان نعمتوں کا بھی شکریہ دا کرتا تو میرے بھائی میرے عزیزوں میرے سننے والوں میرے دیکھنے والوں ہم سب کا فریضہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی تو ہم اس کا شکریہ دا کرنا نہ بھیلے خالی نعمتوں کا ہی نہیں اللہ نے ہمیں عبادت کی تحفیق دی قرآن پڑھنے کی تفسیر سننے کی تفسیر میں پارٹ بھی سپید کرنے کی ہم آگے جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پھر امام اللہ کہتا ہے اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے اے اللہ تیری ذات قابل ستائش ہے قابل مبارک باد ہے قابل حمد و سنہ ہے اور اے اللہ ہر نقص و عیب سے تُو پاک ہے کہ تُو نے تیری ذات پاک ہے اللذی خلق الازواج وہ ذات جو پاک ہے اس نے کیا کیا ہے ساری دنیا میں اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے کس چیز کا جوڑا اب جوڑے کے بارے میں قرآن کہتا ہے خلق الازواج کل لہا تمام اللہ نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیا ممہ تم بے دولارتا اور وہ جوڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ کچھ جوڑے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیے خو وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور کچھ جوڑے سے پیدا کیے جو انسانوں سے ہیں آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جوڑا بنا ہے تاکہ وہ اپنی جنریشن آگے بڑھا سکے اور یہی نہیں جنریشن بنا سکے ایسے اولاد کی تربیت کر سکے جو انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی عطا کر سکے آپ جانتے ہیں کہ آج حدیثوں میں ہمارے پاس آیا ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے کہ کچھ چیزیں اس کے پاس ہوں جو چھوڑ کر جائے گا تو اس کا نام اعمال کھلا رہے گا اور اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا ان میں سے ایک چیز کہہ اولاد سالح یستغفر اللہ ایک اللہ انسان ایک نیک بیٹا چھوڑ دے ایک نیک اولاد چھوڑ دے ایسی نیک اولاد چھوڑ دے جو ماں ماں باپ کے مرنے کے بعد استغفار کرتے رہے تو اگر یہ جوڑا نہ پیدا کیا ہوتا تو دنیا میں انسانوں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ان کی جنریشن آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتی پھر دوسری بات یہ ہے کہ خدا و اندعالم نے آج قرآن میں یوں ہی نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے جوڑے کو راحت کا سبب تمہاری زندگی کو آسان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے تو خدا و اندعالم نے آپ دیکھیں درختوں کا بھی جوڑا بنایا سبزیوں کا بھی جوڑا بنایا فلو کا بھی جوڑا بنایا ہر چیز کا جوڑا بنایا انسانوں کا بھی جانوروں کا بھی تاکہ یہ کائنات یہ رنگینیاں بھی باقی رہیں اور یہ سسٹم آرام سے چلتا رہے پھر اللہ کہتا ہے تمہیں کیا بتا ہم نے تو ایسے بھی جوڑے بنائے جن کے بارے میں وہ پتا بھی نہیں ہے تم جان بھی نہیں سکتے ہوں تم پتا بھی نہیں ہے آج شاید ایک زمانہ تھا اس بات کو کہنے سے انسان تاجم ہو جاتا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ ایسے جوڑے اللہ نے بنائے ہم نہ جانتے ہوں آج ریسرچ نے اس چیز ہمارے لئے ثابت کر دی وہ ریسرچ کیا ثابت کرتے ہیں دیکھئے آج سمندروں کی تہہ میں جب جاتے ہیں سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں کیمرہ لے کے جاتے ہیں تو اس گہرائی میں اس سراخ میں بھی ہمیں ایک جوڑا نظر آتا ہے کوئی انسان جان سکتا تھا آج یہ تو ہاں جا ہم نے تھوڑی سی ترقی کر کے جھاک لیا ہے کچھ جگہ پہ تو ہم کہہ رہے ہیں آج کتنی اسی جگہ جہاں انسان جھاک نہیں سکتا جہاں انسان کی وہاں رسائی نہیں ہو سکی تو یقین جانے کہ خداوند عالم نے دنیا میں جو سبزیوں کا پھلوں کا جانوروں کا درختوں کا خوب ہر چیز کا جوڑا پیدا پھر اللہ کہا ہے کہ تمہارا بھی جوڑا پیدا کیا اور ایسی چیزوں کے بھی جوڑا پیدا کیا جو تم نہیں آن سکتے کہ جوڑے کا فائدہ کیا ہے میں نے کہا جوڑے کا دنیا بھر کا فائدہ ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں شمار بھی نہیں کر سکتے گن بھی نہیں سکتے یہ ایک آیتی ہم آگے بڑھتے ہیں کہتے دیکھو ہماری نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے رات کو پیدا کیا رات آپ کبھی شوچئے اگر یہ رات نہ ہوتی تو انسانوں کے لیے کون کونسی چیز تکلیف کا سموہ ہو سکتی رات آج خود قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبَاتَ ہم نے تمہارے لیے نید کو سونے کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا اور اگر یہ رات نہ ہو آج آپ دیکھئے لیڈ جلتی رہے تھے کہتے کتنے لوگ کہتے ہیں میں نید نہیں ہوتی کیوں کہتے آنکھوں پر روش نہیں پڑتے تو رات جب آتی ہے تو پورا انوائرمنٹ پورا ہمارا پلانٹ پوری زمین کیا ہو جاتی ہے ہر طرف سے سکون ملتا ہے اور جب انسان کو سکون ملتا ہے تو نید آتی ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ رات میری ایک نشانی کیا ہے میری ایک نشانی ہے کہ تمہارے رات بنایا پھر اس کے بعد کہتا ہے پھر رات کی تاریکی کو چاک کر کے ہم نے تمہارے لئے دن بنایا اگر رات ہی رہتی دن نہ رہتی تو کمادہ کیسے ہی انسا کیسے آج آپ دیکھئے رات ہوتی تو کیسے مہت ساری چیزوں سے محلوم بناتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کہ یہ نیرا ہے ہم نہیں جا سکتے تو دن کا ہونا بھی ضروری ہے رات کو بھی ہونا ضروری ہے اسی لئے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی کتاب کیا کہتا ہے اللہ کی ایک عظیم نعمت اللہ کی ایک عظیم نشانی رات کا قرار دینا کیوں تاکہ انسان اس رات سے سکون پا سکے آرام کے نیند دی سکے تھکاوت اپنی دور کر سکے پھر انرجی حاصل کر سکے کس لئے تاکہ دوسرے دن کام کرنے کے لاغے پھر اللہ کہتا ہے ہم نے پھر نہار نسلخ منو نہار اسی رات کا سینہ چاک کر کے اسی ہم نے رات کا پردہ چاک کر کے کیا کیا ہے تمہارے لئے دن پیدا کیا ہے خوب فیدہم مسلمون کب دن رات کا چاک کرتے جب ساری طرف اندھیرہ پھیل جاتا ہے تو ہم نے پھر اسی اندھیرے کو کیا کیا چاک کر کے تمہارے لئے تمہارے سامنے دن لائے خوب دن کیوں لائے کہہ دیا کہ دن اس لئے لائے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے لئے آج ایک جملہ ہے آج تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر یہ دن نہ ہوتا تو آپ کو بدن کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں دیرے دیرے کیا ہو جاتی ہے اس میں پریشانی آنے لگتی ہے اور جیسے جیسے کمزور ہوتی جائیں گے انسان کے لئے سونا مشکل ہو جائے گا آج ایک بڑی شکایت آپ سن سکتے ہیں ہر انسان کے لئے سن سکتے ہیں وہ کیا ہے کہتے ہیں بیس سال سے پچیس سال سے میں نین نہیں آجی کچھ یہ کیوں نہیں آتی تو آپ جب اس کے پیچھے ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نین نہ آنے کی ایک بہترین وجہ کیا ہے جانتے ہیں وہ نین نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب تیس سال کا ہوتا ہے تو انسان کے وجود سے خود بخود ویٹامل سی ختم ہونے لگتا ہے اور جب یہ ویٹامل سی ختم ہونے لگتا ہے تو انسان کو نین نہیں آجی اب کیا کرنا چاہیے پڑی عجیب بات ہے خدا و انعالم نے اس طرح کا نظام اور سسٹم رکھا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو بہت سارے کیا کریں گے ویٹامل سی آپ کو دے جائے گی کیا چیز ہے میں ایک مثال لے دوں آپ دیکھو آپ یہ جو ہے تلی اور کیا چیز ہے اسی میں سے تلی اور صوف کھالی ایک چمچ کھالی آپ کے بدن میں جو درد ہوتا تھا ویٹامل سی کم ہونے کی بینا یہ عام بیماری ہے تیس سال کے بعد چاریس سال کے بینا خاص طور سے عورتوں کو یہ کمر میں درد ہے پہر میں درد ہے ہاتھ میں درد ہے نینیتی ایک سمپل طریقہ ہے کیا ہے آپ جو ہے ایک چمچ کیا تل اور صوف کھانے کے بعد کھانے آپ کے بدن سے جو ویٹامل زارہی سی اس کو جنرلیٹ کر دے گی اس کو روپ دے گی نہیں ہے ہی رانی کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے دیکھو دین اسی لئے بنایا ہے کہ تم اس سے انرجی دے سکو تمہیں ویٹاملز بھی سکے آج ہے ڈاکٹر کہتا ہے احرام کرنا تو دیکھو سورج نکلے بیس منٹ بیٹھو ڈوب رہا ہو تو بیس منٹ بیٹھو کیوں تاکہ تمہاری ہڈیا طاقتور ہو اس ویٹاملز کو لینے کے تو ہمیں نہیں پتا رات کا فائدہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا دن کا فائدہ کیا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کیا تمہارے لئے اللہ کی عظیم نعمت یہ ہے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے رات بنائی اور پھر جب ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے اللہ تعالی کیا کرتا ہے اس اندھیرے کو ختم کر کے تمہارے لئے کرتا ہے دن لاتا ہے کیوں لاتا ہے کہتا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کے لئے ہے رات کو آرام کر سکو دن میں کام کر سکو تاکہ تمہاری زندگی پر سکون انداز میں آگے بر سکے خب یہاں ہم نے ایک بات تک اپنی پہنچا دی ہے یہاں سے ایک سسٹم ہے وہ سسٹم کیا ہے یہاں ایک کائنات کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے اور یہ سسٹم جو بات کر رہا ہے خدا مند عالم ایک بڑی اتناک چیزیں خب وہ کیا ہے کہتے ہیں وَشَّمْسُو تَجْرِن لِمُسْتَقَرِن لَحَ ہم نے سورج پیدا کیا ہے سورج آپ جانتے ہیں پوری دنیا کو ایک بڑا سورس آف انرجی دینے والا کیا ہے سورج آج میں نے کہا کہ کسی زمانہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سولر سسٹم کا فائدہ کیا ہے لیکن آج سولر سسٹم کے اتنے فائدے سائنس دا نے لوگوں نے ڈاکٹرز نے انجینئرز نے ریسرچ کر کے بتایا ہے خالی ایک بار آپ ان کو پڑھ لی تھی کہتے ہیں اگر ایک دن سورج نہ نکلے ایک دن خالی چوبیس کھنٹہ آپ جانتے ہیں آپ کے جو فیضہ میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں ترہ ترہ کی جراسیم پیدا ہونے لگتے ہیں اور اگر یہی جراسیم زندہ رہ جائیں انسان کی ساس دے نہ دوبار کر دیں انسان کے وجود میں زہر پہل دائے گئے سورج نکلتا ہے کیا کرتا ہے سورج نکلتا ہے یہ جراسیم کو پہلا کام مارنا ہے اس میں اس کو ختم کرنا ہے اچھا وہ بھی ہر چاہے اس کو نہیں مارتا ہے جو نقصان دیں وہ اس کو مارتا ہے جو ضروری ہے اس کو نہیں مارتا ہے دیکھو یہ اللہ کا عظیم نظام ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جو شگفائی ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے اس میں ایک بڑا رول سورج کا ہے کوئی چیز آج کلر دنیا میں کلر کسے ہو جائے کہتے ہیں دنیا میں کلر جو آتے ہیں صرف سورج کی میں نہ ہو اگر سورج نہ ہو کوئی دنیا میں رن نہیں ہوگا تو آپ سوچیں ایک سورج اللہ نے کہا قرآن میں کہ ہماری ایک عظیم نعمت کیا سورج ہے پھر یہ سورج ایک سسٹم کے تحت آتا ہے اور چاہتا ہے ہم پورا سال جو ہے کلنر اپنا مہین کر لیتے ہیں کیسے ہاں بہت آسان ہے اگر یہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا مہین نہ ہوتا جب چاہتے نکلتا جب چاہتے ڈوب جاتا تو کیا ہوتا اچانک ادھیرہ اور اچانک اجالہ انسان کے لئے یہ سمجھ میں نہیں آتا ابھی کام پہ جاؤں ادھیرہ ہونے والا ہے یا کام پہ جاؤں اجالہ ہونے والا ہے اللہ کہتا ہے کیا ہے نہیں ستیوں سے آپ کبھی دیکھیں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا وہ ایکزیکلی ٹائم سے نکلتا ہے پورے سال اور ایکزیکلی ٹائم سے ڈوب جاتا ہے ٹائم آسان ہویا نا مہین کرنا اگر نکلنے کا ٹائم مہین نہ ہو ڈوبنے کا ٹائم نہ ہو ہمیشہ بدلتا رہا ہے کوئی آدمی ہے جو وقت مہین کر سکتا ہے کوئی آدمی وقت نہیں مہین کر سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک عظیم نعمت جو تمہارے درمیان ہے وہ سورج کی شکل میں موجود ہے اور یہ سورج تمہیں کیا کیا فائدہ پہنچاتا ہے تم نہیں جانتے ہو آج یہی سائنس نہ کہتے ہیں اگر سورج اپنی جگہ پر سرکل پر حرکت نہ کرے بلکہ کیا ہے وہ اس مدار سے ہٹ جائے تو پوری دنیا میں ہزاروں زلزلیں آ جائیں لیکن خداوند عالم نے اس کو اس تکرہ باقی رکھا ہے کہ ہرگز وہ اپنی جگہ سے کبھی بھی ایک سنٹی میٹر نہیں ایک میلی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں جانتا ہے ایکزیکٹلی اسی جگہ پہ آتا ہو جاتا ہے خب اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر قریب آ جائے اگر وہ تھوڑا سا اپنے مدار سے اپنی حرکت سے قریب آ جائے تو اتنی گرمی پڑے گی کہ ہر چیز جل جائے اور اگر دور ہو جائے تو اتنی تھنڈی پڑے گی کوئی برداست نہیں کر سکتا تو دیکھئے اللہ کی ہے نا عظیم نعمت کہ اللہ کی عظیم نعمت ایک سورج ہے جس سورج کو اللہ نے ایک سسٹم کے اوپر رکھا ہے جو آپ کو جیسی گرمی چاہیے اس طرح کی گرمی دیتا ہے آپ کو تھندک سے بچانا ہو تو اسی طرح کی کرنے دیتا ہے تاکہ انسان اس سے محفوظ رہ سکے خب یہ ہم نے بات کی ہے کس بارے میں یہ ایک آر آیت کے بارے میں اس کے لئے کہتا ہے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم خدا و اندعالم نے اس سسٹم کو جاری رکھا ہے اور یہ سسٹم کا پتہ صرف خدا کو ہے کوئی اور وہ سسٹم کو جان نہیں سکتا ہے یہ صرف خدا کی ذات ہے خدا کا وجود ہے خدا کی رحمت ہے جو جانتا ہے کچھ حدیثیں اس کے بارے میں ہیں لیکن میں اس حدیث کو اس لئے نہیں پیس کر رہا ہوں کہ وہ سمجھنے کے لئے بہت بڑا ایک سسٹم اور لکچرز کی ضرورت ہے تو ہم اسی پہ اقتفا کرتے ہیں کہ اسی آیت پہ اقتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو ہم ہم اس بات پہ بات کریں گے یہاں سے ہم جائیں گے ایک دوسرے موضوع کی طرف وہ دوسرا موضوع کیا ہے آج کی تاریخ ایک عظیم سانح ارتحال سے تعلق رکھتی ہے وہ عظیم سانح ارتحال آج جانتے ہیں امام خمینی کی آج برسی ہے آج امام خمینی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو تعرف کی ضرورت ہو یا تعرف کے مہتاج ہو نہیں ان کی ذات ایسی ہے جو کسی بھی تعرف کی مہتاج نہیں ہے وہ دنیا میں ان لیڈران میں سے تھے جن کو بچہ بچہ جانتا ہے جن کی خصوصیات کیوں جن کے علم کو جن کے کردار کو جن کی پاکستی کو جن کی عبادت کو حتیٰ اتنے سال کے بعد جو ہے ہمیشہ اللہ کا ایک نظام رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ مثلا ہر سو سال کے بعد ایک ایسے کو پیدا کرتا ہوں جو میرے دین کو زندہ کر دیتا ہے خو اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں تو آج اگر آپ پوچھئے کہ شیعہ تو فوراں لوگوں کے ذہن میں امام خمینی کا نام جاتا ہے تو شیعہ پہچان بن گئے ہیں خود امام خمینی سے کوئی امام خمینی کیا نام جاتا ہے تو سنجھے شیعہ شیعہ کہتے تو اب امام خمینی کی طرف جاتے ہیں اسے پتا جلتا ہے کہ انہوں نے قوم شیعہ کے لئے کیا کیا ہے آج واقعین یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی جمہوری ایران شیعوں کے لئے دل کی دھڑکن ہے دنیا میں کہیں بھی شیعہ ہو اس کا دل اس کے لئے دھڑکتا ہے کیوں اس لئے کی کیسی حکومت ہے جو تنہام اہلِ بیت علیہ السلام کے نام سے قائم ہونے والی ایک ہی حکومت نہیں جہاں امام کا کلمہ پڑھ جائیتا ہے جہاں اس طرح سے اہلِ بیت کے علم کی ترویج ہوتی ہے وہاں کام ہوتا ہے امام خمینی کے ذات کیا تھی میں ان کے ہی کتاب سے ان کی زندگی کن کن حالات سے گزری اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں چند جملے ان کی خراج عقیدت کی طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں اللہ کے نظام کیسا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پیریس سے آ رہے تھے تو کوئی حکومت انہیں اپنے ائرپورٹ پر اترنی کی اجازت نہیں دے رہی تھی ٹھیک ہے کوئیت میں اترنا رہی نے کوئیت میں منع کیا اللہ جگہ اترنا چاہیے لیکن اللہ دیکھو جب دن بدلتا ہے نہیں ایک وقت آیا جہاں ہر شاید دنیا کا ائرپورٹ کہتا ہمارے وہاں آئیں اس کوئیت عزت دے رہی نہیں ایک وقت آیا کہ کوئی دنیا کا ائرپورٹ اپنے ہواہی جہاز اترنے نہیں دے رہا اور ایک وقت آیا چاہ دنیا کا ہر ملچ چاہدہ ہمارے وہاں آئیں ٹھیک یہ عزت دیرے والا کون ہے عزت دیرے والا اللہ اور اللہ عزت ایسے ہی نہیں دیتا یہ بھی یاد رکھے اللہ عزت یہ یوں کی نہیں کسی کو یہ اللہ کہتا جو ہمارے راستے میں جہد کرے اس کے لئے ہم اپنے راستے کھول دیں گے اس کے لئے یہ راستہ ہم کھول دیں گے میں نے انہی کے بارے پہنچا جب شاہ نے انہیں گرفتار کروایا اور رات کو ان کو گھر سے اٹھا لیا جاسوس ہوں نے تو انہیں اب لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہا لے کے جا رہے ہیں تو ان کہتے ہیں میں نے صبح کے قریب میں نے کہ مجھے نماز پڑھنا تو ڈانٹہ پٹ کے مجھ سے کہیں نہیں نماز نہیں پڑھنے لے چھپ رہا ہوں آپ دنیا میں ایسا ہر جگہ ہوتا ہے آپ اگر کسی قید میں ہے تو آپ کے ساتھ نہیں رحم کرتا ہے تو کہتے ہیں اچانک گاڑی ٹر ٹر کر گئی پند آب وہ آفیسر گاڑی کیوں روکا گاڑی بند ہو گئی میں کیا کروں میں تو نہیں کچھ کر سکتا دیکھتا ہوں کیا ہوا گاڑی دیکھا اترا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا گاڑی کیا ہوا میں تو سب تو ٹھیک ٹھیک رہا نہیں ہو کہتے ہیں میں آرام سے گاڑی سے اترا اللہ اکبر کہا کیا ہے کہ دیکھو میں جب خدا کے لئے کام کروں گا تو خدا میرے لئے ہے اس طرح کا انتظام کرے گا تم نہیں سمجھ سکتے ہو اس بات تم ظالموں کے لئے کام کرتے ہے ظالم کو کام کرنے کے لئے خدا کا سپورٹ نہیں ملتا ہے لیکن جو اللہ کے لئے کام کرتا ہے اس کو اللہ کا سپورٹ کرتا تو جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا کام نہیں ہے میں نے تھوڑی کچھ کہے کہ تمہیں یہ سویچ لگا دیا یہ اللہ کا نظام جو اللہ کے لئے کام کرتا ہے اللہ کیا من جا حدفین لنہ دی انہم سبول اللہ آج اتنے لوگ آپ دیکھئے ایک آدمی کو ہدایت پہ ڈالنا کتنا بڑا عظیم سواب ہے نہیں ایک آدمی اور پورے پورے ملک انخلاف پیدا کر دیا جو ہجاب نہیں ہجاب پہنے لگیا نہیں آج اسلام کا بل بالا ہو گیا میں نے یہ جو ہے رفص جانی صاحب کا اللہ مقام ہوں کا ایک سنا کہ رشتی نے جب پیغمبر کی خلاف بس زبانی کی تو آگا نے ایک فتوہ دیا جو بھی اس کو مار رہے گا میں اس کو اتنا دوں گا تو یہ پرسیجنٹ تھے یہ کہے آگا کیا کر رہا ہو دنیا ہمارے اوپر بینڈ لگا دے گی دنیا ہمارے اوپر اب وہ کریں یہ کریں کہ وہ کریں تو انہوں نے کہا یہ تھوڑی اللہ نے کہا کہ ایران باقی رہے اللہ نے کہا اسلام باقی رہے اسلام باقی رہے گا تو سب باقی رہے اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ اللہ کا نظام کیا ہے اللہ اسلام کو باقی رکھ ایک بار اسلام باقی رہ دس ملک پیدا ہو سکتے اگر اسلام باقی نہیں رہ تو کچھ بھی ہو تو فائدہ نہیں یہ ایمان چاہیے یہ طاقت اس لئے بڑی بڑی طاقت ہیں ان کے سامنے لرزہ تھی کیوں کہتے تے وہ تصویر جو ہے پڑھنے والا انسان اس قدر خدا کی بارگاہ میں محترم ہے کہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کے ساتھ خدا بھی سامنے ہمیں امام خمینی کی سیرت سے عدب اہل بیل سے محبت ان کے راستے پہ چلنا اللہ کے رہم قربانی دینا اللہ کے لئے عصار کرنا یہ سکھنا چاہئے کیوں اللہ ایسے انسانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمارے لئے ایکسامپل بن سکتے آج اتنے سال کے بعد ہم ان کی اس سانے ارتحال پر یہ جملہ کہہ رہے تو فخر سے کہہ رہے کہ امام خمینی نے دنیا میں یہ کام کیا اللہ کی ان پر ہزاروں رحمتیں ہو اللہ انہیں اپنے قرب میں جوار میں جگہ دے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ احشور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب یہ وقت آگیا ہے کہ آپ نے جو زحمت اٹھائی ہے آپ کو اس کا عجر مل لہ ہے لیکن عجر دو طرح ہوتا ہے ایک مادی ہوتا ہے اور ایک روحانی مل تا یقینی بات ہے جب اس ماہ مبارک میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے تو آپ سو سکتے ہیں آپ اگر ایک گڑھا بیٹ کے قرآن کی تفسیر سننے ہیں آیتیں سننے تو آپ کا عجر کتنا ہوا ہوگا میں ایک حالی دعا کروں کہ اللہ آپ کے عجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی روح کو آپ کی ایمان کو آپ کے عمل کو ایک تازگی بخش کہ آپ خدا کے لئے مزید تعلیمات پر عمل کر سوئے ناظرین ہر سال کی طرح یہ سسٹم رہا ہے جو مہینے کے آخر میں جو تفسیر کا روز سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب آپ حضرات علی ٹی وی کو بھیجتے ہیں یہ بھیجتے ہیں بھیجتی ہیں دونوں اور پورے مہینے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو سب سے بہتر جواب دے گا ہم ان سب کا نام قرآن میں ڈالیں گے اور جس کا نام قرآن میں نکلے گی جند قرآن ہمارے پاس حدیث میں ہے ہر مشکل کا کیا ہے قرآن کیا ہر مشکل ہم نہیں ڈیسائیڈ کر اتنے سارے لوگ ہیں ان میں کون کس کو مولا نے بلا ہے ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے تو کیا کریں گے ان سارے لوگوں نے جن نے سب سے عدد صحیح جواب دیا ہے ان کا نام لکھ کے ہم نے پرچی میں رکھ ہے اب آپ دعا کہجئے آپ کا نام نکل ہے ہم میں سے تو یہ طاقت نہیں کہ سب کو بھیج سکے تو ایک کا نام نکل گے جس کا نام نکلے گا کل آخری دن ہے وہ آپ آکر اپنا ٹکٹ علی ٹی وی کے سٹوڈیو سے لے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس جس میں شریک ہو آپ جس میں جب شریک ہوں گے کل آئیں گے اس پروگرام میں تو انشاءاللہ اللہ جو عجر آپ کو دے گا وہ دے گا ہی اور جو علی ٹی وی کی نئی انتظام کیا ہے تورک ہونے کی کوشش کیجئے آئیے میں بسم اللہ کر کے ایک نام نکلتا ہوں آپ سب دعا کرے آپ کا نام نکل ہے یہ میرے اختیار میں تو ہے نہیں یہ تو مولا نے جس کو بلائیا ہوگا اس کا نام نکل آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ ایک نکالتا ہوں دیکھیں آنکھ بھی مجھے نہیں پتا کس کا ہے اس میں نام لیکن انشاءاللہ آپ نام کا اعلان کرتا ہوں ماشاءاللہ علی حادی میگانی انشاءاللہ علی حادی میگانی کا نام نکلا ہے وہ کل تشریف لائیں اسٹوڈیو میں اور چارت کا ٹکیٹ حاصل کر لیں اور اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کی اجارت قبول کرے اور آپ کو پورے مہینے تفسیر سننے کا عجر قرآن پڑھنے کا عجر آل محمد کے ساتھ محشور فرمانے کا عجر عطا فرمائے آخر دعوان آن الحمد اللہ رب العالمين